اسلام علیکم اور مرحبا بھی سپائز اپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کین سٹائل چکن ٹینڈرز کی ریسپی ویچ ساس ان چکن ٹینڈرز کو آپ رمضان کے لیے بنا کے فریز کر سکتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے سٹارٹ کرتے ہیں چکن ٹینڈرز کی ریسپی یہاں پر میں نے چکن ٹینڈرز لیے ہیں اور اس طریقے سے انہیں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو بچھر سے کہہ کے بھی اسے کٹ کروا سکتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے واش کر کے ڈرائی کر لیں انہیں ہمیں ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی مرینیشن کی طرف سب سے پہلے ہم بٹر ملک ریڈی کر لیتے ہیں ایک سپرر بال میں میں نے لیا ہے ون کپ ملک اب میں اس میں آتھ کروں گی ون ٹیبل سپون ڈسٹلڈ وائٹ وینیگر اسے تقریباً 5 to 7 منٹس کے لیے ہم اس طریقے سے مکس کریں گے بزار سے بٹر ملک لینے کی کوئی ضرورت نہیں بہت ایزی لی یہ گھر پر ریڈی ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کنسسٹنسی تک ہو رہی ہے اس طریقے سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس میں زیادہ وینیگر ایڈ نہیں کرنا اب اس میں آتھ کریں گے ون ایک ون ٹی سپون اس میں جائے گا کارلک پاورڈر ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم چکن ٹینڈرز آئٹ کریں گے اور اس کو مکس کر کے ہم تقریباً دو سے چار گھنٹے کے لیے رکھیں گے انہیں آپ جتنا زیادہ دیر کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے یہ اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے ساتھ ہی ہم ریڈی کر لیتے ہیں اس کی ساس یہاں پر میں نے ہیف کپ مینیز لی ہیں اس میں میں اٹھ کروں گی فور تو فائف ٹیبل سپون کیچپ یا چلی گارلک ساس ون فور ٹی سپون اس میں گارلک پاورڈر اٹھ کریں گے ہیف ٹی سپون اس میں اٹھ کریں گے بلیک پیپر سالٹ اس میں جائے گا اقارنگ ٹیور تیسٹ ون ایڈ ہیف ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی وائٹ وینیگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سی لیمان اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بینیگر نہیں ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور اسے ایک سائٹ پر رکھتیں گے اب ٹینڈرز کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں ایک سپرر بول میں میں نے اٹھ کیا ہے ون کپ آل پر پرس فلاور ہیف کپ میں اس میں کون فلاور کا اٹھ کیا ہے ون کپ ہی میں اس میں اٹھ کروں گی بریٹ کرمز اب اس میں ہم سیزنگ اٹھ کرتے ہیں ون ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پاوڈر آپ اس کی جگہ گارلک سالٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بلاک پیپر آپ سپائسز اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر ون پیکٹ اس میں اٹھ کریں گے چکن پاوڈر اچھے طریقے سے ان کو مکس کریں گے اس میں کسی ایکسٹرا سپائس کی بلکل بھی ضرورت نہیں چکن کو میرینیٹ ہوئے آلماسٹ 3 آورز ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اس طریقے سے نکالیں گے اور اس کی کوٹنگ کریں گے بریٹ کرب اور فلور والے مکسچر سے اگر آپ کو زیادہ کرسپی پسند ہیں تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کی کوٹنگ کیجئے اس کی کوٹنگ کر کے اس ٹیچ پہ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور افطار کے ٹائم اس کو نکال کے فرائی کر سکتے ہیں آل کو اچھے طریقے سے پری ہیٹ کیجئے اور اس طریقے سے چکن ٹینڈر سٹالیے اگر زیادہ ہارٹ آل ہوگا تو یہ فوراں برن ہو جائیں گے اس لئے آئل آپ کا میڈیم ہونا چاہیے اس کو ہم ایک سائز سے گولڈن فرائی کریں گے اور اس میں فوراں سے ہم سپون نہیں چلائیں گے ورنہ اس کی کوٹنگ اتر جائے گی اس کو ہائی فلم پہ ہم نے فرائی نہیں کرنا بہت ہی جلدی یہ کوک ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اس کو ہم نکالتے ہیں اور سرف کرتے ہیں مزیدار سے کرسپی کین سٹائل چکن ٹینڈرز سوٹس ریڈی ہو چکے ہیں انہیں افطار میں بنائیے تی ٹائم پہ سرف کیجئے بچوں کے سناکس یا سکو لنجز میں ان کو دیجئے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے نیکس ٹائم ملیں گے کو ریسپی کے ساتھ سو سٹے وید می اینڈ سٹے کنیکٹیڈ ٹائم ملے